اسلام علیکم ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سنیک ریسپی شیئر کی ہے جو کہ آپ جھٹ پٹ منٹوں میں تیار کر سکتے ہیں تو اپنی ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ نیس نہ ہو یہاں پہ میں نے آلو لے لیا ہے اور سب ہی آلو کو میں چھیل لوں گی چار آلو لیے میں نے اور چاروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھیل لیا ہے اس کے بعد میں ان کو اس طرح سے کٹنگ کر لوں گی سبھی آلو کٹ ہو چکے ہیں اب ان آلووں کو میں ایک پین میں ڈالوں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اتنا پانی کے جس میں یہ سبھی آلو جہاں اچھا سے بوائل ہو جائیں اور یہاں پہ فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے آلو جہاں وہ بوائل ہو رہے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ پیاس لیا ہے اور اس کو چاپ کر لیا ہے اور ساتھ میں ہری مرچ لی ہے اس کو بھی چاپ کر لیا ہے یہاں پہ ہمارے آلو بھی بوائل ہو چکے ہیں اور ان سبھی آلو کو پوٹیٹو میشر کی مدد سے میش کر لیا ہے اس کے بعد اس میں چاپ کی ہوئی پیاز اور ہری مرچ شامل کیا ہے اور کوئی سپائسز ایڈ کی ہیں جس میں لال میچ پاوڈر زیرا پاوڈر اجوائن نمک ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور ان سبھی کو اچھا سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ہمارا آلو کا میٹیریل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا چھوٹے چھوٹے سے سیخ کباب کی شکل میں اس طرح سے بنا لینا ہے تھوڑا تھوڑا میٹیریل لے کے اس طرح سے آپ دیکھ ستے ہیں کہ اس طرح سے میں شیپ دے رہی ہوں سیخ کباب کی اور یہاں پہ ہمارے جو پوٹیٹو سیخ کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتی ہوں اس دوران اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں نے ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھا سے بیٹ کر لیا ہے اور بریڈ کرمز لیا ہے سب سے پہلے ہم نے پوٹیٹو سیخ کباب کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد بریڈ کرمز لگانے ہیں اور اس کے بعد اس کو پرائی کر لینا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے جتنا کم لیا ہے اور اس طرح سے یہ فرائی ہو جائیں گے ان کا اس طرح سے ڈپ بنے گا کہ وہ مزیدار لگ رہے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ